بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تلاوت قرآن پاک کے لئے میں دعوت دوں گا محمد طیب زفر صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرك وغضعنا انک وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لک ذکرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبَ صدق اللہ عظیم موسیقی 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 ترجمہ پوچھوں گا آپ ذرا سوچ لیں اس کا رسید مجدے کہ ایام غم نہ خواہد ماند چنان نہ ماندو چنین نیز ہم نہ خواہد ماند اس حصے کا ترجمہ آپ کریں ٹھیک ہوگی آپ کریں جی رسید مجدے آپ یہ وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں فلان شخص نے آکے مجدہ سنایا ہے حالتا خوش خبری آپ جی خوش خبری پہنچی جی خوش خبری پہنچی ماضی متلک ہے ایام غم نہ خواہد ماند آپ بتائیں جی یہ ٹینس کونس ہے نہیں یہ ٹینس کونس ہے نام اردو میں حیل مستقبل جی تو ترجمہ کریں آپ ہی کریں کہ غم کے دن نہیں رہیں گے خوش خبری پہنچی کہ غم کے دن نہیں رہیں گے جی 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 آپ بتائیں حضرت آپ جی بتایا تھا پیسی کلا نہیں نہیں بتایا تھا چینین چینین یہ این سے آیا ہے اس طرح اور اسی طرح اور چینان اس طرح آن چینین ہوتا ہے جی چینان کا مذہب ہوتا ہے اس طرح اور آن چینان ہوتا ہے اس ہی طرح تو چینان نہ ماند اس طرح باقی نہ رہا باقی کی طور چینان نہ ماند اس طرح نہ رہا چینین ہوتا ہے اس طرح یہ کون سا ٹینس ہے یہ جو آخری حصہ ہے فیل بستقبل ہے آپ بتائیں گے جی کیا ترجمہ ہوگا اس طرح نہ رہا ہے چینس کون سا ہے مستقبل ہے جی آپ بتائیں گے اس کا ترجمہ کریں ہم سے مراد بھی ہوتا ہے بارسی میں جب لفظ ہم آتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم نیس کسی طرح بھی نہ رہا ہے آپ نیس اس طرح نہیں رہے گا شباز اس طرح بھی نہیں رہے گا یہ خوشکبری پہنچی کہ غم کے دن نہیں رہیں گے اور یہ خوشکبری کہاں سے پہنچی خود وقت سے پہنچی کیونکہ وقت اگر اس طرح نہیں رہا تو پھر اس طرح بھی نہیں رہے گا امیر خسرو کا شعر لکھا یہ خوشکبری پہنچی کہ غم کے دن باقی نہیں رہیں گے اس طرح نہیں رہا تو اس طرح بھی نہیں رہے گا امیر خسرو جی صاحب نیز کا کیا مطلب ہے جی نیز کا مطلب ہوتا ہے بھی اور ہم ہم کا مطلب بھی ہوتا ہے بھی اس طرح بھی تاقید لفظی اس کو کہتے ہیں صاحب یہ شعر کس کا آپ نے بتایا ہے اوپر والا حافظ کا ہے جی جب آپ حافظ کہتے ہیں تو حافظ شیرازی جی حافظ شیرازی ہے صاحب حافظ شیرازی اور سعادی شیرازی ہی کی ہے نہیں جی دو مختلف لوگ ہیں البتہ ہم اثر تھے شیخ سعادی شیرازی کا نام آپ کو نصر اور نظم دونوں میں بہت نمائی نظر آتا ہے کیونکہ ان کی نصری کتاب گلستان سعادی ہے اور ان کی نظم کی مسنوی جو ہے وہ بلستان سعادی ہے دونوں حکایات کا مجموعہ ہے جبکہ سعادی نے غزل میں بھی کافی نام کمایا ہے جبکہ حافظ ایسا آدمی ہے حافظ شیرازی دونوں شیراز میں پیدا ہوئے دونوں ہم اثر ہیں حافظ شیرازی ایسا آدمی ہے جس کا غزل میں کوئی جواب نہیں ہے کہیں پسری کلاس میں گفتگو ہوئی تھی کافی حافظ سے خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد سرِ من فدائے راہی کے نگار خواہی آمد کے سوار خواہی آمد جی ترجمہ کرنا ہے خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد سرِ من فدائے راہی کے سوار خواہی آمد جی محبوب آج رات آج رات یہ خبر ملی ہے مجھے یہ خبر ملی جی آج رات مجھے یہ خبر ملی ہے ملے گی یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوبے گمانت ہوئے گمان نہیں ہم نے ملتب بے شک یہ چیزیں کوئی اتنا زیادہ کاؤنٹ نہ کرتی ہوں ترجمہ آپ بلکل ایسا کر سکتے ہیں جیسا آپ کر رہے ہیں پر ہم چونکہ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ جی ٹینس کاؤنٹ سا ہے سو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رہے ہیں سو اب آپ اس کا ترجمہ درست امشب خبرم رسید آج رات یہ خبر سنی جی مجھے یہ خبر آج رات خبر رسیدن ہے مسدر ٹھیک ہے خبر تو خود ایک فعل ہے جو رسیدن ہے وہ پہنچنا ہے تو خبرم رسید یعنی خبر رسیدن مسدر ہوا مسدر مرکب اور یہ جو میر میں یہ ضمیر متصل مفعولی ہے میں اس لمبے چکر میں آپ کو نہیں ڈالا بس صرف آپ یہ دیکھیں کہ میم لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے نگار کا مطلب محبوب محبوب کہ محبوب آئے گا جی آج رات خواہی کا ایکزیکٹوری ہے جی خواہی کا ایکزیکٹوری ہے خواہش سے ہے اور پچھلی کلاس میں آپ نہیں تھے خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد جو شخص اس کا ایکزیکٹ ترجمہ کرے گا وہ لفظی نام کا مستحق کرا جاتا ہے آج رات یہ خبر ملی ہے کہ میرا محبوب آئے گا نہیں سوج لیں نگار محبوب ہے ٹھیک ہے میں اس کے حساب سے ٹینس کے حساب سے اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ مانگ رہا ہوں آنے والا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا مجھے خبر ملی کے آئے گا آپ مجھے بتا سکیں آئے گا آج رات مجھے خبر ملی کے محبوب آئے گا مجھے یہ بتائیں اس کا کیا بتا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آج رات اے محبوب تم آئے گا یہ جو چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے خواہد آمد خواہند آمد خواہی آمد خواہید آمد ہم زیادہ رسپیکٹ دے رہے تھے محبوب جندگی میں یاد رکھیں محبوب کو کبھی ضرورت سے زیادہ رسپیکٹ نہ دیں تو چوڑ ہو جاتے ہیں سر من فدائے راہی میرا سر تمہاری راہ میں نہیں ہے میرا سر اس راہ پہ اس ایک رستے پہ فدائے جس پہ تم سوار ہو کے آوگے دیکھیں خواہیدن یا خستن مستر ہے اس کا مزارہ ہے خواہد ہم نے فیلمستقبل کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ خواہد کا استعمال کرنا ہے ماضی مطلق کے واحد غائب سے پہلے اور اگلے مرحلوں میں اس کا خواہد کا دال کاٹ کے اس کے ساتھ علاماتِ ضمیر لگانی ہے خواہی آمد خواہی آمد خواہی آمد خواہی آمد خواہی سے ہے خواستن سے ہے شاہ جی اسی غزل کا ایک اور شہر خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد مدہ آج رات یہ پتہ چلا ہے اے محبوب کہ تم آوگے سر من فدائی راہی میرا سر اس رستے پہ قربان کہ سوار خواہی آمد جس پر تم سوار ہو کے آوگے جس رستے سے اس رستے پہ قربان سر فدائی راہ راہ پر فدہ راہ کا فدہ سر وہ چھوٹی یہ جو ہے راہ کی وہ بھی نہیں یہ یعہ وحدت ہے یہ جو ہے ایک رستہ وہ ایک رستہ جس سے تم آوگے اس پہ میں فدائی ہوں جس رستے سے تم آوگے یا جس رستے پہ تم آوگے ایک ہی چیزا ہے ایک ہی بات ہے یہ بھی نہیں پسلو کا جی یہ بھی اسی قدر پہ شہر ہے ہمہ آہوانے سہرا سر خود نے ہا دے بار کف کف کہتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی ہتھیلی اب پہلے اس میں مصرے میں کیونکہ کوئی ٹینس نہیں اس لیے آپ کھل کھیل سکتے ہیں مرضی کا تردمہ کریں جی سر خمہ آہوانے سارے ہرن آہو ہرن خمہ آہوانے سہرا سہرا سارے ہرن سرے پتنے ہادہ اپنا سر کف اپنے ہاتھ دیلی میں لیے ہوا ہیں بلکہ ٹھیک ہے جی ہمہ کا مطلب ہوتا ہے سب آہو کہتے ہیں ہرن کو آہوان اس کی جمع ہے آہوانے سہرا سہرا کے ہرن سرے خود اپنا سر نہادن ہوتا ہے رکھنا نہادے بار کف ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں سہرا کے سارے ہرن اپنے سر ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں یا رکھے پھرتے ہیں بے امید آن آپ بتائیں بے امید ان کے روزی روز ہے وہی دن اور یعی وحدت ہے ساتھ لگیوی ایک رکھوائے ہیں اس امید پر تم میرا شکاہ کروں اس امید کے ساتھ کے لئے شکاہ کروں گے اس امید کے ساتھ کہ ایک دن شکاہ ہوں گے اس امید پر کہ ایک روز تم شکاہ کرنے آو گے ہاں اس امید پر کہ ایک روز تم شکاہ کو آو گے تو سارے جو ہرن ہیں وہ قربان ہونے کو پھرتے ہیں اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرتے ہیں کہ کسی دن ایک دن تم شکاہ کرنے آو گے سر کی کس کا چھے رہاں درجوانی توبہ کر تم چھے ہاں سادی کا ہے شاید سر یہ امیر خوص رہا ہے کون سر یہ امیر خوص رہا ہے یہ کیا ہے نہادن مصدر ہوتا ہے رکھنا تو نہادہ رکھا ہوا ہے یہ ماضی ماتوف ہے اس کو کہتے ہیں اس ٹینس کو جی سر پہلے بھی سکے گا کوئی ٹینس نہیں 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 لیکن کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اند وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا سب سہرا کے سارے ہرن اپنے سر ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں اس امید پر کہ ایک دن تم شکار کرنے آوگے دیکھیں کیسے مزیدار شعر آپ کو سنائے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فیل مستقبل مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح تیار سب سے سب سے سب سے آپ نے کہا جو نہادن ہے اس کا مطلب رکھنا آتا تو وہاں پہ نہادا تھا تو وہ کس ماضی میں تھا ماضی ماتوف کہتے ہیں اس کو اب ماضی ماتوف میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جی اس نے یہ کام کیا وہ اٹھا اس نے کتاب پڑھی اس نے کتاب پڑھ کر رکھ دی وہ مجھے دیکھ کر مڑ گیا وہ مجھے سلام کر کے آگے آیا تو یہ جہاں بھی در حقیقت دو جملے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک اطف ہے ایک ماتوف ہے ایک وہ ہے جس کی طرف توجہ ہو رہی ہے دوسرا وہ ہے جو توجہ دے رہا ہے تو اس کو ماضی ماتوف کہتے ہیں اس میں طریقہ یہی ہے اب دیکھیں اس میں دو افعال ہیں فیل دو ہیں دو کام ہو رہے ہیں ایک دیکھنے کا عمل ہو رہا ہے اور ایک جانے کا عمل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ عمل ہو رہا ہے ٹھیک تو یہ اطف اور ماتوف ہے سر اطف وہ جس کے پر جو کی جا رہی ہے جی جیسے ساجد اور مسجود ہے فائل اور مفعول ہے خود تو اس میں ماتوف جو ہے وہ کیا چلا گیا جی او من را اب یہاں ہمیں چاہیے دیکھنے کا مصدر دیدن دیدن تو یہاں ہم اس کے ساتھ صرف ہے لگا دیتا ہے او من را دیدے اگر چلا گیا کیا ہوتا ہے رفتا ہے رفتا ہے رفتا ہے رفتا ہے رفتا ہے او من را دیدے رفتا ہے صرف وہاں ہی لگیں گی جی نہیں بہتا بہتا ہے اس نے کتاب پڑھ کر بند کر دی او کتاب را خاندن مستر ہے خاندہ خاندہ بند کرنا ہوتا ہے بند کردن بند کردنے ہوتا ہے ہاں جی کٹ 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 مسلم جی آپ نے یا آپ کچھ کہہ کر چپ ہو گئے اچھا صرف پلیز ایک بہت سوال جو ہے تنس رہے وہ یہ کہ اس دونوں میں جو آپ نے را لکھا ہے جی او من را یہ را کس کا وہ ہے کو تو کو کان مجھے میں دراصل مجھ کو مجھ کو ہے آپ کچھ کہہ کر چپ ہو گئے کچھ ہوتا ہے چیزی وہ جو سمتھنگ ہوتا ہے خاموش شدید شدید شما چیزی گفتے ادھر کوئی تبدیلی نہیں آنی ادھر صرف ہے لگنا ہے یعنی گفتی دے نہیں ہونا گفتن نون کاٹا ساتھ ہے لگا ہے یہ ماضی ماتوف ہے اچھا جی ابھی آپ نے مجھ سے پوچھنے شروع کر دیا ابھی تو میں نے آپ سے بہت پوچھنا شما چیزی گفتے خاموش شدید خاموش شدن ویسے سوچ آف ہو جانا خاموش کردن ہوتا ہے تو سوچ آف روشن کردن ہوتا ہے سوچ آن جی علامت آن پر خاموش جی ساکت ویسے زیادہ سکوت جس سے نکلا ہے ساکت شدید ہم کہتے تھے لکھیں میرا امتعان لینا شروع کریں ہم کہتے تھے آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے میں اس کو لکھ ہی لوں بھول جاتا ہے میں پہلے بتا رہا ہوں جملے کی توالت کی وجہ سے کبھی نہیں گبرانا آپ نے کچھ نہیں کہتا جملہ ہم کہتے تھے کہ آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے آموختن ہوتا ہے سیکھنا شاباش جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس سے پوچھوں گا جو نہیں کھڑا کرے گا اس سے بھی پوچھوں گا سیکھنے کو درے گی آموختن زود ہم کہتے تھے کون سا ٹینس ہے ماضی 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 ہوتا ہے ماضی 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 مطدق ہم کہیں گے مستقبل ہم کہتے تھے ماضی استعماری ہے سو میاں سی اسٹارٹ ہوگا میاں سی اسٹارٹ ہوگا میاں سی اسٹارٹ ہوگی سر بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں اب شروع نہیں کیوں بنا گیا رہے ہیں یہ بہت دیر کی اب ہم اختتامی مرحلوں میں داخل ہو گئے ہیں مامی گویم کشما فارسی زہود خواہت آمود شباش کون کہتے ہیں غلط ہے ہاتھ کڑا کریں جو کہتے ہیں غلط ہے مامی گویم کشما فارسی زہود یا زہود فارسی خواہت آمود کون کہتے ہیں غلط ہے آپ کیوں کہتے ہیں غلط ہے باقی ٹھیک ہے جس سے پوچھوں مامی گفتین شما فارسی خواہی آمود کون کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا چھوڑیں ہمیں گفتان ہے کون کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا آپ دوبارہ بولیں دوبارہ بولیں مامی گفتین شما فارسی خواہی آمود صحیح بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے شاباش مامی گفتین ہم کہتے تھے کہ شما زود اچھا اجل سر جو بھی کہتے ہیں اجل اجلہ وہ بھی تو جی اجلت اجلت وہ ہے اصل میں عربی کا لفظ ہے تو وہاں سے فارسی میں آیا تو انہوں نے اپنا زود بہتر ہم نے کوئی بھی مزارہ ابھی تک پڑا ہی نہیں ہے آپ مزارہ کا استعمال کر رہے ہیں ہم ماضیوں میں پھرتے ہیں اور اس میں صرف مسلر کا استعمال ہوتے ہیں ہم نے ہم میں اگر آپ علامتیں نہیں لگائیں گے اور ماں لگا دیں گے تو جملہ غلط ہو جائے لیکن اگر آپ ماں نہیں لگائیں گے اور علامتیں لگا دیں گے تو جملہ درست ہو رہا ہے بجائے ماں می یعنی یوں ہو سکتا ہے کہ می گفتین اس کا مدب یہی ہے کہ ہم کہتے تھے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں می گفت اس کا مدب در کہ اممہ کہتی تھی اور ان کا تھا خاہید آمخت جی ہم کہتے تھے کہ آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے لیکن چونکہ آپ نے زیادہ محنت نہیں کی لیکن کا کیا ہوتا ہے جی فارسی ولی ولی اور لیکن بھی فارسی ہے ولی ولی جیسے یہ ہمارے اولیاء اس کی جانب ہے وہ ولی ہے لیکن لیکن بھی رائے گے شاعری میں البتہ ولی استعمال ہوتا تھا یہ دو لفظ ہے چونکہ یہ اصل میں فارسی ہی ہے چون کے شما شما ٹھیک ہے آگے بھی ہلپ کریں زیاد محنت صرف تمہارا آئے ہیں اور آپ نے نہیں کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا بلکل صحیح ہے زحمت کشیدن ہوتا ہے محنت کرنا زحمت کشیدن تو کشیدید ہوتا زحمت نہ کشید نہ کشید اچھا نہ کشید نہ کشید نہ کشید نہ کشید نہ کشید نہیں ہے علامتیں کیوں چھوڑ جاتے ہو کشید تو بچا ہوا ہے کشیدن سے بچا ہوا ہے اب آپ کے لیے لازم آئے کے علامت لگے تو کشید دید ہو جائے گا لہذا آپ کو ترجمہ نہیں آیا ہے یہ پاپ نے ہماری کلاس تفٹ کیا دیکھے دیئے اب وہ پرانا زمانہ گزر گیا اب تو کہتے ہیں مار نہیں پیار طریقہ وہی درست تھا اور اب ہم کلاس اسی طرح ہی لے سکتے ہیں میٹھے میٹھے انداز میں لہذا کی فرسی ہوتی ہے لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں جی پس 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 کا مطلب ہوتا ہے پھر پھر لہذا تو سکتے ہیں اچھا اب لہذا کی جگہ ہو سکتا ہے مثلا اس وجہ سے تو علت کہتے ہیں وجہ بے ان علت سبب بھی کہا سکتے ہیں بے ان سبب آپ کو ترجمہ نہیں آیا ہے ترجمہ کیا ہوگا نا آم آرید تو ویسے لیکن ترجمہ ہی ہوگیا ترجمہ تو حضر شما ترجمہ نا آرید آیا 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 سر نا آئے دیت آپ بتائیں جی آمد آنا یہ جی مداری نہیں یہ ٹینس کونس ہے ماضی قریب تو ماضی قریب کے مطابق کریں آمد 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 لہذا شما را ترجمہ نا آمد آست اب یہاں پہ جو آپ ہے وہ سنگلر کو آپ کر رہے ہیں نہیں یہاں جو آمد آست آپ کے دل میں سوال یہ پیدا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ترجمہ فائل ہے ترجمہ فائل ہے یعنی یہ نہیں آیا ہے اور یہ باہد غائد ہے ترجمہ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے آمد آست آیا ہے آپ اگر ترجمہ کو نہیں آئے تو پھر اس کی وجہ سے پھر اللہ آمد اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے حالہ یہ وہی حالہ آنکھیں جی حالہ آنکھیں کیا لکھا حالہ اب کیا کریں گے چے کا چے کیا کے لئے چے ہے یہ کون بولا یہ آپ بتائیں کہ ٹینس کون سا ہے فائل مستقبل ہے تو کردن ہے کرنا شاہ باش آلہ چے خواہید کر شاہ باش آلہ چے خواہید کر میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے کیا کی فرسی ابھی آپ نے خود مجھے سجیسٹ کیا تھا آپ نے خود سجیسٹ کیا تھا چے 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 بھی چے چے ہے کیا اب آپ بتاؤ جی نہیں آپ بتاؤ من شمارا چے آموختہ آم من شمارا چے آموختہ آم آپ نے کتنا سیکھا ہے چے قدر یہ کیا ہے کتنا کتنوں کے معنی یعنی کس قدر آپ نے کتنا سیکھا ہے شمارا چے قدر آموختہ اید پہلے سوچا کرو پھر بولا کرو جی شمار چے قدر آموختہ اید کریں گے اس فیوچر سیکھا ہے صاحب نے کیا سیکھا ہے آمکتا عید شما سیکھا ہے سیتھنے بھی یاد گریفتن بھی کر سکتے ہیں آمکتا پرانا ہے اور کتابی فارسی ہے یاد گریفتن نیا ہے مدب یاد کر لینا سیکھ لینا آپ ایسا کیوں کرتے تھے آپ ایسا کیوں کرتے تھے کون سا ٹینس ہے ماضی استمراری ہے شباش آپ شما ایسا ایسا کا متبادل ڈھونڈیں کوئی اردو میں ایسا کا متبادل ڈھونڈیں کوئی ایسا کا متبادل ڈھونڈیں کوئی ایسا کا متبادل ڈھونڈیں کوئی ایسا کیوں کرتے تھے شما انطور چرہ چرہ کیوں کیوں ہے چرہ کرتے تھے نہیں 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 کرتے تھے تو ایسی ایسی فارسی رکال رہا ہے آج پھر کچھ صحیح کہا انہوں نے آپ تھوڑے سے ایک دفعہ جملہ جب سنو سوچو اور وہ رکال کرو جو کلیے بتائے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹینس متعین کرنا ہے میرا دوست اسلام آباد سے میرے لیے ایک کتاب لائے تھا جو میں نے اس کے دوست کو دے دی بہت سیریس ہوکے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے بہت آسان جملہ دو دو الفاظ مدھب آپ ایک دم لمبا جملہ کرنے کی کوشش نہ کریں ٹرانسلیٹ میرا دوست دوست من دوستم بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد سے از اسلام آباد میرے لیے برائے من ایک کتاب کتابی کتابی یا یک کتاب یک کتاب اس کو بولتے یک ہے یک 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 لائے تھا آگرد ہے آگرد ہے کس نے کہا آگردے بود اور بتاو دی لائے تھا آواردن آواردن لانا ہوتا ہے آواردن بودھی ایدھر سے کوئی بتائے گی آواردن بودھی آپ آواردن بودھی ہوگا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کو آپ نے دھیان سے سیکھا ہے جو میں نے بتایا تو پھر میں ہزار دفعہ کہوں کہ ٹھیک ہے غلط ہے میں جیسے مرضی آپ کی طرف دیکھوں جو بھی کروں آپ کو اس پہ قائم رہنا چاہیے زفر اقبال کا شعر ہے اگرچہ وہ ذرا مختلف ہے چھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے ڈٹ جاؤ کسی کو سب فالو کر دیں ہاں جی جو میں نے جو من کی من میں نے کیا ہوگا من میں تک خوش ہو رہا ہوں ابھی تک آپ نے جس طرح یہ جملہ کیا ہے کیونکہ آپ کا صحیح جملہ بنانا میرے لئے بہت تسکین کا باعث ہے ورنہ میں احساس ناکامی کا شکار ہو جاؤں گا اگر آپ مجھے لئے بہت تک خوش ہو رہا ہے جو کا کی کی میں نے من دوستے او اس کا دوست دوستے او کو را دے دی شابات اتنا لمبا جملہ ہے اور اتنی آسانی سے آپ ساتھ نے کر دیا ہے یعنی دوستے من یا دوستم از اسلام آباد برائے من یک کتاب یا کتابی آوردے بود کے من من دوستے او را دادم جی بالکل بالکل ہو سکتا ہے من بے دوستے او دادم یہ بھی ہو سکتا ہے من بے کیوں آپ کو بتایا تھا را وہ تو کو ہو گیا اور بے ان دونوں کا مطلب ہے کو اب جب آپ نے را استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد اگر بے استعمال کرنا ہے تو اس سے پہل وہ باہ ہوتا ہے باہدب ہم نے کلام اقبال پڑھنے کے لیے یہ زبان سیکھی اب جلد ہم اقبال کا فارسی کلام پی پڑھیں گے بلکل اسی طرح تحمل سے اتمینان سے چھوٹا چھوٹا کر کے ترجمہ کرنا ہم ہم نے ما ما برائی خاندنے کلام اقبال ادھر سے کوئی ان زبان را را نہ بھی لگائیں تو کام چال سکتا ہے یہاں آموختین بالکل ماضی مطلق ہے اب حالہ جلد زود ما ہم اقبال کا فارسی کلام اقبال کا کلام کیا ہوگا تو اقبال کا فارسی کلام کلام اقبال فارسی ضروری نہیں کلام اقبال فارسی بھی ہم خواہیم ہم خواہیم 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 خاند خاندن مصدر جی جی اقبال جی اس کو کہتے ہیں مرکب اضافت اضافت عام طور پر دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے سر بھی کمہ لگا رہے ہیں یہ بھی یہاں لگا رہے ہیں ہم کلام اقبال فارسی ہم خواہیم خاند آپ کے نماز کا وقفہ ماضی اور مستقبل سے ہم ایک ایسے ٹینس میں آ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں مزارہ فیل مزارہ اس کے لیے ہمیں مزارہ کی ضرورت ہوگی اور مزارہ کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں مزارہ مصدر سے بنتا ہے پر اس کے بنانے کا کوئی قائدہ قانون کوئی طریقہ نہیں ہے یہ صرف آپ نے یا رٹہ لگا کے یا کسرت مطالعہ سے مزارہ تلاش کرنے ہیں آپ کی کتاب میں کافی تعداد میں یہاں مصدر دیا ہو ہے اس کے آگے مزارہ دیا ہو ہے البتہ اس کی عمومی پیچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں ڈال آتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آتی ہے اچھا مزارہ ہوتا گیا ہے یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا فیل حال میں بھی اور فیل مستقبل میں بھی پایا جائے پتہ نہ چال سکے واضح طور پر کہ یہ فیل حال ہے یا فیل مستقبل ہے اردو میں اگر لکھا ہوا ہوگا کہ وہ آئے گا تو بہت واضح ہے کہ یہ فیل مستقبل ہے لیکن اگر لکھا ہوا ہوگا کہ کیا وہ آئے تو اس میں دونوں موجود ہیں ایک یہ کہ کیا اسی وقت آ جائے تو فیل حال ہے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد آئے تو جو بھی اس لمحے کے بعد ہونے والا کام ہے وہ تو مستقبل ہے چنانچہ اردو میں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جملے کے آخر میں بڑی یہ چھوٹی یہ چھوٹی یہ نہیں یہ نون آئے جیسے وہ کھانا کھائے وہ جائے وہ آئے وہ پڑے آپ پڑیں اب اس کا طریقہ کیا ہے اب گھر جا کے اس نے کر نہ کھانا ہی تو کیوں نہیں اب کھائے اسے کہو کہ وہ آئے آئے ہاں کچھ سینٹینسز بھی ہوتے ہیں پر ہمارا فوکس ہے صرف مزارہ پہ جس کے آخر میں حمزہ بڑی یہ آ رہا ہو یا یہ آ رہا ہو بنانے کا طریقہ اس کے لیے ماضی میں اور مستقبل ماضی کے جتنے ٹینسز ہیں اور مستقبل ان میں ہمیں مصدر کی ضرورت ہوتی ہے پر فیل مزارہ میں ہمیں مزارہ کی ضرورت ہوتی آمدن مصدر آید مزارہ رفتن مصدر رواد مزارہ خوردن مصدر خورد مزارہ خاندن مصدر خاند مزارہ ٹیک لیکن یہ مزارہ سارے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے جس طرح مصادر آپ کو یاد کرنے پڑے تھے وکیبلری کے لیے سر مزارہ مستقبل سکھا ملت تش ہوتا ہے عربی میں مزارہ نہیں عربی میں حال مستقبل کو مزارہ نہیں جی یہ وہی زمانہ ہے جس میں بیق وقت مستقبل بھی پایا جا سکتا ہے اور حال بھی البتہ فارسی میں فیل حال ایک الگ طرح سے بنتا ہے وہ ہم اس کے بات کریں ہے یعنی اس کے اندر کوئی ڈیپنیٹ نہیں ہے نہ حال ڈیپنیٹ ہوگا نہ مستقبل ڈیپنیٹ ہوگا نہ مستقبل ڈیپنیٹ ہوگا جی اور اس کے ساتھ علاماتِ ضمیر لگ جائے ہیں تو یہ روند ہو جائے ہیں اور پھر روی ہو جائے ہیں روید روم اور روین ترجمہ ہوگا وہ جائے وہ جائیں تو جائے آپ لوگ جائیں میں جاؤں اور ہم جائیں گردان کریں ذرا آمدن مستر سے آئی 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 آپ آئی 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 ہی ہو جائے گا کیونکہ ایک یہ بچی ہوئی ہے جی اور دوسری یہ ہم نے لگا ہے آئی 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 بلکل صحیح ترجمہ کیا ہوگا آئی 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 بلکل اسی طرح ہے مشکل ہے اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ہماری شناسہ ہی نہیں ہے مزارہ کے ساتھ کیا میں اسلام آباد جاؤں اچھا یہ جو سوالیہ کے لیے کیا ہے یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں نجیلہ اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آیا کیا میں اسلام آباد جاؤں رفتن ہوتا ہے اور رواد مزارہ آیا من اسلام آباد روام اچھا اب کچھ عدیب سا لگ رہا ہے ایک دم رواد رواند اس لیے اس کے ساتھ بے کا اضافہ کر دیتے ہیں ایسے ہی خواہ مخواہ اگر آپ نہ بھی اضافہ کریں تو یہ درست ہے بٹ اس کو کہتے ہیں بائے زینت خوبصورتی کی بے ہے یہ یعنی یوں بھی ٹھیک ہے رواد رواند روی روید روام اور رویم لیکن رائد ہے بے رواد بے رواند بے روی بے روید بے روام بے رویم تو کیا میں اسلام آباد جاؤں آیا من اسلام آباد روام کیا میں آج اسلام آباد جاؤں آیا من امروز بے اسلام آباد بے رویم آیا من امروز اسلام آباد بے روام کیا ہم دوستوں کے ساتھ کراچی جائیں آیا من باہم دوستوں باہم دوستوں بے کراچی باری باری آپ بتائیں جی پیدا کیا ہم دوستوں کے ساتھ کراچی جائیں آیا من باہم دوستانی دوستان کراچی بیروبین اور کیا آپشن تھی چھوٹی گوڑیا نہیں سب چیز اس کو لکھتے ہیں مجھے تو سینٹنس سے نہیں یاد رہتا اچھا جی کیا ہم دوستوں کے ساتھ اسلام آباد جائیں چلیں کراچی چلیں کراچی اپنے رسک پہ جانا ہے کہیں بھی جائیں مجھے تو سرگوڑے جانا ان سے تلیدہ پنڈی پٹیاں جانا ہے ہم آیا ما باہدوستان بے کراچی بے رویم بے کو ٹھیک ہے آیا ما باہدوستان بے کراچی بے رویم آیا ما باہدوستان بے کراچی بے ساتھ تو کراچی بے کراچی لیکن اگر آپ یہ بے نہ بھی لگایں تو جملہ درست ہے آپ بچوں کے ساتھ سیر کے لیے ضرور جائیں آپ آپ شما شما بچوں کے ساتھ با بچہ باتفلان با کودکان کودک بھی کہتے ہیں یہ پیتر نام ہے کودک ہاں جی ہتمن ہتمی جو ہوتا ہے ہتمن کودک باہدوستان کودک باہدوستان گردش گردش کرتے ہیں جی سیر کو گردش کودک باہدوستان ہم 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 ہتمن ہتمن دن ہتمن ہ تم ہتمن ہے ہتمن کیا ہے ہے ہتمن ہم 30 ہم ہم آیا بچوں کے ساتھ نہیں آیا کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بچوں کے ساتھ شما با اودکان سکھ بھرائی سے رہا گردش حتمن ہی حتمن کے بعد بیرون جائیں آپ ہے آپ جائیں جی شما آگیا لیکن علامت ضروری ہے شما بے شکاہ یا نہ ہے برون آپ کی علامت بیرابیت شما با بچہہ برائی گردش حتمن بیرابید اب میں علامہ اقبال کی بہر ربائی پڑھتا ہوں جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے سرودِ رفتِ باز آید کے نائد اب اس میں آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کی بات ہے یہ ہے فعل مزارت سرودِ رفتہ باز آید کے نائد نسیمی از حجاز آید کے نائد سرود کہتے ہیں گانے کو نغمے کو سرودِ رفتہ باز آید کے نائد آمدن مستر سے یہ مزارہ ہے آید نائد اسی کی نفی ہے تو ترجمہ کیا ہوگا آیا یا نہ آیا آیا تو ماضی مطلق ہو جائے گا آئے کے نائے لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے آئے گا کے نہیں آئے گا کیونکہ اس فعل میں مستقبل بھی موجود ہوتا ہے آپ نے خود سنس کرنا ہے آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھویں سرودِ رفتہ باز آید کے نائد وہ جو بھولا ہوا نغمہ ہے وہ جو چلا گیا ہے ہمارے دل و دماغ سے وہ نغمہ پھر سے آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک صورت یہ ہے ترجمہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بھولا ہوا نغمہ پھر سے آئے یا نہ آئے تو فوراں سنس کہتی ہے کہ آئے گا ہوا والا ترجمہ ٹھیک ہے رسیمی تھنڈی ہوا ایک تھنڈی ہوا یہ چھوٹی یہ ایک ہی ہے ہجاز سے وہ تھنڈی ہوا آئے گی کہ نہیں آئے گی سر مگر آپ گان ناغی دکھائیں تو مفہوم تو بلکل سے ہی کہتی ہیں آپ اس لیے کہ اس میں دونوں موجود ہیں اللہ جانے آئے کے نہ سر آمد روزگار ان فقیری سر آمدن ہوتا ہے ختم ہو جانا سرے پہ پہنچ جانا تمام ہو جانا روزگار ہوتا ہے زمانہ سر یہ رفتہ روزگار تمانے جی سر یہ رفتہ باز ہے یہ کوئی مستر ہے مستر نہیں دی وہ رفتن ہے اس سے ہے رفتہ اور باز آمدن ہے مستر دوبارہ آنا سر یہاں پہ بھی رفتہ باز آیت جی سرود رفتہ باز آیت کلنا ہے دوبارہ ختم ختم ہوا اس فقیر کا زمانہ تو ختم ہوا اس فقیر کا زمانہ تو گزر گیا یعنی میرا جو زمانہ زندگی ہے میرا جو زمانہ حیات ہے روزگار کا مطلب ہوتا ہے زمانہ لیکن سر سنٹنس میں اسے ٹینس کے پر چلتا ہے یہ ماضی مطلق ہے یعنی روزگارے ان فقیر سارا مد اس فقیر کا زمانہ ختم ہوا ماضی مطلق ہے دگر دانائے راز آیت کنایت دگر وہی ہے جو دیگر ہے کوئی اور جی آئی مجھ اب اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اس کو کہتے ہیں شائرانہ تعلیق شائر جب اپنے آپ کو اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس میں مخفی ہے وہ تعریف یہ شیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں دانائے راز تھا میں دانائے راز ہوں میں اس کائنات کی حقیقت کو جانتا ہوں لیکن میرا کیا ہے میں میں تو اب ختم ہوا میری تو عمر تمام ہو رہی ہے میرا دور گزر گیا دگر دانائے راز آیت کن آیت اب کوئی اور راز کو جاننے والا آئے گا یا نہیں آئے گا آئے یا نہ آئے اللہ دانے تعلی تعلی آلہ سے ہے یعنی جب کوئی شاعر اپنی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تعلی کر رہا ہے مطلب اپنے آپ کو اپنے آپ کو آلہ بنا کے پیش کر رہا ہے اس میں وہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہوں اپنے زمانے کا راز جاننے والا اب میں تو گیا اللہ جانے کوئی اور آئے یا نہ تو اگر وہ اسم ہوگا تو اس میں مطلب ایک چیز کے بارے میں یا چھوٹی چیز کے بارے میں کہا ہے جی ایک چیز کے بارے اور صرف یہاں پہ چھوٹی یا اگر دانائے کے اندر ہاں میں اسی لئے میں کوشش کی ابتدائی دنوں میں آپ کے ساتھ وہ تہرانی فارسی اور پھر میں نے یہ سوکا ہے کہ ہمارے ہم جو اکثر ٹیکسٹ ہیں وہ تو اسی طرح لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا ایک حدف ہے تو ہم اس کے مطابق ورنہ فارسی میں فارسی امروزہ جسے کہتے ہیں یا آج کی فارسی اس میں یوں لکھا ہوگا ہے دانائے راز اس کو پڑھیں جی آیت کی واحد غایت سے شروع کریں آیت آیند آئی آئیت لکھا ہے دو دفعہ یہ آگا ہے آئیت ایک وہاں سے بچا ہو دوسری علامت ہے آئیت یہ اس کو ہم آئیت اردو میں لکھتے ہیں یا اردو رسم الخط میں جو برے صغیر کی خوش آمدید کیا بدل دل کم وقت کتنا آسان ایک بہت مشہور مصرہ ہے مصرہ ہے ہزار بار براؤ صد ہزار بار بیا جب کوئی جانے لگتا ہے جس کسی کو آپ رخصت کرنے لگتے ہیں تو یہ بولا جاتا ہے ہزار بار براؤ ہزار دفع جاؤ تے لکھ واری آؤ وہ کیا ہے کسی نے گایا غلام علی نے بامِ حجرتِ بامِ فراق ہوئے وقہ وقہ دونا دیا لزتا میں اس کا ترجمہ کیا اس غزل کا صوفی تبصم ساتھ پنجابی میں وہ گایا ہے اس نے سین ترجمہ ہے تو ہزار بار براؤ یہ وہی خیل مزارہ ہے رفت المسدر روض مزارہ رو ہزار بار رو ہزار دفع جاؤ سد ہزار بار سو ہزار دفع واپس آؤ یعنی ایک لاکھ دفع آؤ ایک لاکھ دفع آؤ بیا کس مزدر سنگی آمدن مزدر آئید مزارہ آش یا صرف آؤ اور یہ بیا آؤ اب بیا مناسب نہیں لگتا یہ یہاں ایک موجود ہوتی ہے چھوٹی یہ یعنی فارسی میں آ کوئی لفظ نہیں آش ہے وہ ولی یہ یہاں استعمال ہوگی یا یہ برو کیوں ہے بے برو نہیں بائے زینت ہے بے بائے زینت ہے ہر مزارہ کے ساتھ یہ آپ کو عام طور پر لگیوی نظر آئی گی اس کو کہتے ہیں بائے زینت اور اگر یہ نا لگے تو پھر کیسے لگے جی بلکل ٹھیک ہے نہیں صرف یا نہیں وہ آ ہوگا ہزار بار بے آ بے آ پھر بے کیوں ہے وہی خوبصورتی کے لیے عدد نہ لگائیں تو ہزار بار آ لیکن اس صورت میں آپ کا شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو وزن کا الگ چکر ہے کیوں اس لیے کہ یہ واحد غائب ہے وہ رو ہاں یہ جی ہے امیر خسرو کا میرا کار ہزار بار براؤ صد ہزار بار بیار اچھا جی اس کا منفی ہو جائے گا نہ رہو ہاں اور نہ 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 آ ٹھیک یہ ویسے فیل امر اور نہیں میں بھی آ جاتا ہے جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو وہ فیل امر ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ فیل نہیں ہو جاتا ہے اس کو نون نفی کی کہتے ہیں جیسے امر بے معروف اور نہیں کرنا جی ہاں نہیں ہے منع کرنا اور امر ہے حکم دینا تو نفی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو یہ ہو گئی لی فیل مزارت اب بہت آسان ہے بلکل اسی جیسا ہے لیکن پہلے ایک اور نہیں پہلے یہ فیل ہار جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں پہلے جائے لمحہ موجود میں جی نہ ہونے کے برابرام طور پر کسی نہ کسی جملے کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور فیل امر اور فیل نہیں میں شاعری میں البتہ ہو جاتا ہے جیسے عظام اقبال کی رویہ شاعری میں ہمیں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں پر آج کل کی زبان میں اس کی مثالیں بہت کم ہو گئی ہیں ضرورت نہیں رہی بہت واضح طور پر آپ مستقبل میں بات کرنی ہے تو مستقبل میں کریں حال میں کرنی ہے تو حال میں کریں حال مستقبل کا آپشن ہی نہ ہوتا ہے فیل حال میں اردو کی پہچان اردو میں جملے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تی ہو آتا ہے ٹھیک ہے نہیں مصرن وہ روزانہ سکول جاتی ہے بچے دیر سے آتے ہیں واضح طور پر پتہ جاہا ہے کہ فیل حال کی بات ہو رہی ہے یہ فیل حال ہے تا ہے تی ہے تے ہیں اس کے آخر میں آتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے ہمیں مزارہ کی ضرورت پڑتی ہے اور مزارہ سے پہلے می لگاتے ہیں جس طرح ماضی استمراری میں مصدر سے پہلے ہم می لگاتے ہیں اور جو تبدیلیاں ہونی ہیں وہ اسی طرح بطور مثال رفتن مصدر ہے اس کا مزارہ ہے روڈ تو یہ ہو جائے گا می روڈ اور آگے کیا ہوگا دال کاٹ دیں گے اور علامات زمیر لگا دیں گے می روڈ می روید می روید می روید می رویم می رویم می رویم می رویو گیریا می اید مرا می رویو گیریا می اید مرا ساعتی بنشین شیخ صادی کا شہر کہ باران بگزرد می رویو گریے می آید مرہ ساعتی بنشین کے باران بگزرد اب مجھے آپ یہ بتائیں اس کا کیا ترزمہ ہوگا ٹینس کونس ہے فیلال ہے ریلاکس جذباتی نو بیلکل صحیح ہے مطلب یہ کہ تُو جا رہا ہے وان گریے می آید مرہ مرہ کا مطلب ہے مان رہ رونا مجھے آ رہا ہے ہاں تُو جا رہا ہے اور مجھے رونا آ رہا ہے ساعتی ساعت کہتے ہیں لمحے کو منٹ ایسے تو ہوتا ہے لحظہ لحظہ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ دقیقہ ہوتا ہے منٹ اور ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو تو اتنا بھی کوئی سادہ دل آشک نہیں تھے شیخ سادی کہ اسے کہتے کہ ایک لمحہ رک جاؤ گھنٹے کی فرمائش کی ہے ساعتی جی دقیقہ فلان شخص نے فلان کی تعریف میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا تو تم جا رہے ہیں اور مجھے رونا آ رہا ہے ساعتی ایک گھڑی ایک گھڑی ایک گھنٹا بے نشین ہاں بیٹس اپ کہ بارش ختم ہو جائے شباز یہ اس میں چلاکی جو شاہد نے ماری ہے وہ یہ ہے کہ این ممکن ہو کہ باہر بارش ہو رہی ہیں این ممکن ہے کہ اندر بارش ہو رہی ہیں یہ جس کی طرف اشارہ ہے گریہ یعنی یہ جو آنسووں کی برسات ہے یہ تھم جائے تھوڑی دیر بیٹھو جان رکھے گا تو پھر او یہ ساتھی ساتھی بے نشین ایک گھڑی بیٹھ جاؤ کہ باران بے گزر ہے کہ بارش گزر جائے اکبال کا ایک اور شیر شائری کے زبان میں فارسی ہم سیتھ رہے ہیں گریہ کی طرف پہلے مصر میں کیا ہوتا تھا ہے جی گریہ گریہ رونے کو کہتے ہیں گریہ وزاری علامہ اکبال کی بڑی مشہور غزر ہے اے جوادانِ عجم جانے منو جانے شما آپ کا زمینات وزنے سمین میرسد مردی کہ زنجیرِ غلامان بشکنت دیدہ ام از روزنے اب مجھے اصل میں یہ آزادی حاصل ہوئی ہے کہ اب میں جو شیر مرضی لکھ دوں کیونکہ تینسز آپ آلموست سارے کر چکے ہو پہلے وہ میں چن کے لاتا تھا کہ ماضی متقہ ہو یا ماضی کری دیدہ ام از روزنے دیوارے زندانِ شما اس کا ترجمہ فرمائیں میرسد کون سا ٹینس ہے کس نے کہا حال ہے کون بولا تھا نہیں می تو حال میں بھی آتا ہے تو استمراری میں بھی آتا ہے تو پھر خالی ہے خالی ہے خلال ہے کیونکہ مزارے لگا ہو نیرسد مردی ایک مرد آرہا ہے کہ زنجیرِ غلامان بشکند یہ کون سا ہے یہ فیل کون سا ہے بشکند شکستن سے شکند مہدر کون بولا مہدی 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 ہے یہ فیل مزارہ ہے کیونکہ مزارہ استعمال ہوئے شکستن مصدر شکند مزارہ شکستن ہے ٹوٹنا یا توڑنا ایک مرد آرہا ہے ایک ہی مین آرہا ہے کہ زنجیر غلامان جو غلامی کی یا غلاموں کی زنجیریں توڑے گاہ بشکنر خیل مزارہ ہے دیدہ ہم کونسے کنسے شکنر وہ ہے واحد غائب کے لیے ہے شکستن مسنر کا مزارہ ہی شکنر ہے ایک مرد آرہا ہے ایک بندہ آئے گا ایک بندہ آرہا ہے آتا ہے کہ زنجیر غلامان بشکنر جو غلاموں کی زنجیریں توڑ دے گا دیدہ ہم کونسے کنسے مازی قریب مازی قریب میں دیکھتا ہوں میں نے دیکھا ہے دیدہ ہم میں نے دیکھا ہے دیکھتا ہوں میں کیا آلہ تو سرکا جاتا ہے کیا ہو دیکھتا ہوں تو فیل آلہ تو میں نے دیکھا ہے مازی قریب مازی قریب دیدہ ہم از روزن روزن ہوتا ہے سراخ روزن دیوار دیوار کی سراخ اور دیوار زندہ ہوتی ہے جیل کی دیوار میں نے تم لوگوں کے جیل کی سراخ میں سے دیکھا ہے کہ ایک بندہ آرہا ہے جو تم لوگوں کی غلامی ختم کرائے گا جو تمہاری زندیریں توڑے گا ایران والے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ شیر امام خمینی کے متعلقہ تھا وہ اس کی پیشینگوئیوں میں شمار کرتے ہیں صرف اس کا لٹرن ترجمہ کرتے ہیں پس دیدہ ہے دیدہ ہم میں نے دیکھا ہے آپ کے جیل خانے کی دیوار کے سراخ میں سے میں نے دیکھا ہے شمار بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آدم نے فیل مزارہ اور فیل حال پڑھا ہے چاہوں سے پڑھا ہے جیل خانے میں سے دیدہ ہے چاہے سب لوگوں نے پڑھا ہے مجھو